خواتین و عزرات امید ہے اب تک جو میں امفیسس دے رہا ہوں پوائنٹس پہ رگارڈنگ کاؤس کٹنگ حیبیٹس وہ آپ کو سمجھ لگ رہی ہوں گے اور آپ ان کو ابزورف کر رہے ہوں گے آپ ان کو نوٹس کرنا شروع ہو جائے گا اور امپورٹنٹلی آپ اس کو اپلائی بھی کریں گے کھالی باتیں سننی نہیں ہیں یہ تمام باتیں جو خود ہم نے مار کھائیں خود ہم نے مشکل وقت دیکھا دکتوں اور پریشانیوں سے گزرے اپنے دور میں دارے آپ کو مفت میں بتا رہے ہیں سیکھ لیجئے اس کے بعد آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ آپ ایک ہی کام پر فوکس کریں گے جو اپنے کمفرٹ سے اپنے ٹائم زون پہ اپنی مرضی سے کام کرتا ہے کیا زندگی ہے نا ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر جو ہم فریلینسز اگنور کر جاتے ہیں ٹپیکلی اگر آپ کے پاس ایک ادھر کمپیوٹر ہے ارے کس نے کہا ہے کہ آپ کے پاس فلڈ لائٹس ہونی چاہیے تاکہ آپ کا کمپیوٹر بہت اچھے طریقے سے نظر ہے ارے کس نے کہا ہے اگر افورٹ نہیں کر سکتے تو گرمیوں میں چوبیس گھنٹے اسی چلے سردیوں میں چوبیس گھنٹے ہیٹر اور گیس چلے اگر آپ اپنی یوٹیلٹی بیلز پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو ایک وقت آئے گا ایکسٹریویگنس ہو جائے گی ایکسٹریویگنس مطلب ہے فضول خرچی کا آمدنی سے زیادہ آپ خرچہ کر یعنی کہ بیلنس نہیں ہوا نا یہ دیکھیں ارام سے سمپل طریقے سے آپ کی ارننگز اتنے ایکس اماؤنٹ کیا اور آپ کی سپینڈنگ ڈبل ایکس کیا ہے کیا ہوگا دو طریقے ہوں گے یا تو آپ ڈیکٹ میں آ جائیں گے یا آپ کو بینک رپسی پہ کلوز ایور بیزنس پائدہ جہاز چلا ہی نہیں اور جہاز اوڑ ہی نہیں سکا دیکھو دو قسم کے تیارے ہوتے ہیں ایک مزے کی فنی بات بتاتا ہوں ایک تو وہ تیارہ ہوتا ہے جو بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے جو ساری عمر چلتا ہی رہتا ہے روڈ پہ اور ایک سچ مچ کا تیارہ ہوتا ہے چلتا وہ بھی ہے لیکن تھوڑے عرصے بعد اڑتا بھی ہے رنوے کے سفر تیہ کرنے کے بعد آپ نے کونسا والا تیارہ بننا ہے جو چلتا رہے گا یا جس نے فلائٹ بھی بھرنی ہے اگر فلائٹ بھرنی ہے تو اس کے لیے ایفیشنسی دکھانے پڑے گی اگر ایفیشنسی دکھانی ہے تو فضول خرچی بلکل افورڈ نہیں کر سکتے ایز ای بگنر تو بلکل ہی نہیں کر سکتے میں نے اتنے فری لانسز دیکھے ہیں جو بچارے روڈ والے تیارے بن کے اپنے فری لانسنگ کریئر سے آؤٹ ہو گئے اور واپس فل ٹائم جوب پہ چلے گے آج تک خوش نہیں کیا وجہ ہوئی وجہ یہ ہوئی کہ سبر نہیں تھا بہت کچھ اوور نائٹ چاہیے تھا جلدبازی تھی سکون نہیں تھا اور خرچے آمدنی سے بہت زیادہ کمرے میں جاؤ دفتر کے تو ایس ہی چال رہا ہے لائٹس بے تخاشہ آن ہیں بے تخاشہ جناب انٹرنیٹ کا ہائی بینڈویٹھ لیا ہوئے اور کرنا کیا ہے بیٹھ کے یوٹیوب پہ فلم اور گانے سننے تو بھائی آپ کی پھر پروڈکٹیوٹی زیرو ہے ایکسپینسز آپ کے ڈبل ہیں آپ بس وہ بس والا تیارہ ہی رہیں گے جو روڈ پہ ہی چلتا رہے گا اور کبھی اڑان نہیں برسکے گا یہ آپ اپنے اپنے ایٹیلیٹی ایکسپینسز پہ کلٹرول لکھیں چادر سے بڑھ کر پاؤں پھلانا نقصان دے ہوتا ہے اگر آپ یہ بات سمجھ لیں تو آپ کو یہ بات بھی سمجھ لگ جانی چاہیے خواتین و عزرات کہ اگر آپ کا آج کا دن آپ کے گزرے وے دن سے بہتر ہے اور آپ کا آنے والا کل آپ کے آج سے بہتر ہے تو آپ ایک سکسیسفل انسان ہیں مومن کے دو دن برابر نہیں ہونے چاہیے حدیث مبارک ہے یہ یعنی ہے کہ جو کہ گزر گیا آج اس سے بہتر ہونا چاہیے جو آنے والا کل ہے وہ آپ کے آج سے بہتر ہونا چاہیے خیال رکھئے موسیقی 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 موسیقی